ریاستی وزیر سہت و تبابت و فینانس ٹی حریش راہو نے سرکاری زجگی دوا خانہ پیٹلا بروج میں مدر ملیک بینک کا اختتاق کیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاست وزیر حریش راہو نے کہا کہ ماں کا دودھ بھرپور غزہ ہے ماں کے دودھ کا کسی غزہ یا کسی بھی دودھ سے تخابل نہیں کیا جا سکتا ہے ماں کے دودھ کی اہمیت اور اس کی طبیع افادیت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے سرکاری زجگی خانہ پیٹلا بروج میں مدر ریک بینک کا خیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد کرٹیکل کیئر سنٹر میں زیر علاج شیر خوروں کو ماں کا دودھ مل سکے انہوں نے کہا کہ اخواہ متحدہ دودھیاں بھر میں یکمتہ سات اگز برست ملک ہفتہ تخاریب کا احتمام کر رہا اسے ہفتے کے دوران ماں میں اپنے شیر خوروں کو دودھ پلانے بچے کی پیداش کے ایک گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ پلانے کی اہمیت کی بارے میں شوربیدار کیا جائے گا انہوں نے اس عور پر تاثب کا اظہار کیا کہ دنیا میں آنے والے صرف 36% خوش نصیب بچوں کو پیدائش کے ایک گھنٹے کے اندر انہیں ماں کا دودھ ملتا ہے اس طرح پیدائش کے ایک گھنٹے کے اندر 64% بچے ماں کی دودھ سے محروم رہتے ہیں اس صورتحال کے لیے ماں میں شوربیدار کرنا ضروری ہے سرجری کے ذریعے زجگی ہونے کے سبب ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنے کا عمل موخر ہو جاتا ہے وزر السہد نے کہا کہ نارمل زجگیوں کی اہمیت اور سرجری سے گرہ سے متعلق شورب کو اجاگر کرنی کی ضرورت ہے چند خواتین دس زدہ اور دیگر تقالیف سے بچنے کے لیے سرجری کو ترجیح دیتی ہے یہ ترز عمل صحیح نہیں ہے ڈاکٹروں کی ہدایت پر حاملہ خواتین کو عمل کرنا چاہیے انہوں نے تمام این ایم آشہ وکلس اور سرپنچوں پر زور دیا کہ وہ اپنے گاؤں میں ماں کے دودھ کی اہمیت کو جاگر کرے حریش راہ نے کہا کہ تشکیل تلنگانا کے بعد سرکاری زجگی خانوں اور دواخانوں میں زجگیوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے سرکاری دواخانوں میں نارمل زجگیاں کی جارہی نارمل زجگی پر متعلقہ میڈکل سٹاپ کو تین ہزار روپے کی مرائد دی جارہی حریش راہ نے عوام پر زور دیا کہ وہ سرکاری دواخانوں میں دستیاب تیبی سہولیہ سے استفادہ کرے